کیا قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ وہ ہماری طرح کھاتے ہیں قرآن پاک میں اس کا کچھ ذکر کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں ان الفاظ میں نہیں ہے بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف یہ قرآن مجید میں آج ہم نے پڑھا ہے اور یہ کہ ان کے انتقال سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گئے اس کا مطلب انتقال نہیں ہوا ان کا بھی اس حوالے سے اشارات قرآن میں ہیں حادیث صحیح آ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کی نواعیات ہیں دونوں کی حادیثیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے اس معاملے میں ہمارا اور عیسائیوں کا اتفاق ہے ورجن برت اس پر اتفاق ہے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہم بھی مانتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے اسے طریقے ایسنشن انٹو دی ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا جانا یہ بھی ہمارے ان کے درمیان مشترک ہیں فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صلیب پر وہ ان کا انتقال ہو گیا پھر انہیں قبر کے اندر لکھا گیا وہاں وہ دوبارہ زندہ ہوئے پھر آسمان پر اٹھا لیا گئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صلیب دیے ہی نہیں گئے ان کی جگہ پر کوئی اور شخص ہے جو سولی دیا گیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اٹھا لیا تھا اور چونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے تو بنی اسرائیل کا آخری عذاب انہی کے ہاتھوں آئے گا وہی آئیں گے اور اسرائیل کی یہ گریٹر جو ہے اس گریٹر اسرائیل جو ہے قائم ہوتا ابنہ در آرہا ہے صاف دگاہوں کے سامنے ہے لیکن پھر وہی ان کا گریٹر گریویارڈ بنے گا اور یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے ذریعے سے یہ ہلاک ہوگی اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رد کیا حالانکہ ان کی طرف رتول بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت عیسیٰ کے اس حواری کے بارے میں ان عیسائیوں کے ہاں روایت یہ ہے کہ اس نے خود کو شکر لی تھی بعد میں ان کی طرح یہ دے کہ حضرت عیسیٰ ہی سوری چڑھے ہیں اور پھر وہ جب قبر میں رکھ دیئے گئے تھے وہیں پہ وہ زندہ ہو کر دوبارہ آسمان پر چلے گئے کہ نسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں وہ دعوت دے رہا ہے یا تو وہاں وہ کامیاب ہوگا اور یا وہاں کے سالے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے جیسے حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی حضرت حود کی حضرت سالے کی تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ رسول جو ہے وہ بھاگ کے وہاں سے یہاں آجائے اور یہاں پہ رہ کر اگر یہاں آئے تو جاتے وہاں دوبارہ اور جا کر جیسے حضور مکہ سے مدینہ آئے لیکن پھر پہنچے مکہ اور مکہ کو فتح کیا تو رسولوں کا معاملہ اور ہے عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے تو یہ ان کی بلکل بے بنیاد بات ہے حضرت مسیح کے معاملے میں بتا رہا تھا کہ عیسائیوں کے اور ہمارے درمیان یہ چیزیں مشترک ہیں ہم مانتے ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور سیکنڈ کمینگ آس جیسس ہم بھی مانتے ہیں اور پوری عیسائی دنیا بھی مانتی ہیں